نمسکر دوستو ایسی ریکہ پانچ پرسنٹ صرف لوگوں کے آت میں ہوتی ہے اور وہ کونسی ریکہ ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان بھی کیا ہیں وہ سبھی چیز جانائیں گے تو کلیں دوستو چینل کو سبسکرائب ساتھ میں ویل آئیکن ضرور دبالیں کیونکہ آپ سبسکرائب کرنے میں سنکوچ کر رہے ہیں جس سے کہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں دکھت ہو سکتی ہے تو دوستو بتاتے ہیں کہ ایسی ریکہ جس کو صرف بہت کم لوگ جانتے بھی ہیں اور صرف پانچ پرسنٹ لوگوں کے ہی ہاتھ میں یہ ریکہ فائی جاتی ہے پر لیکن اس کا اتنا بڑا مہت تو ہے کہ آپ چکت ہوں گے ہاتھ میں تمام پرکار کی دوستو ریکہیں ہوتی ہیں آپ جہدہ تر ریکہ کو جانتے ہیں آئیو ریکہ مسیس ریکہ ہردے ریکہ یا اس کے علاوہ تمام ریکہیں جو ریکہ سے لے کر کے بیجنس ریکہ سادی ریکہ تو اس پرکار سے بہت سی ریکہیں باریک گہری سبی طرح کی ہوتی ہیں اور ہر چیز کا مطلب ہوتا ہے پر لیکن ہم جو بتانے والے ہیں وہ منگل ریکہ کے بارے بتانے والے ہیں منگل ریکہ آپ جانتے ہیں تو لیکن آپ ہر کوئی اس ریکہ کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا اس کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں دوستو منگل ریکہ آئے ریکہ کے وغل میں پڑی رہتی ہے اور یہ نصیب بالوں کی ہاتھ میں ہوتی ہے کیونکہ منگل ریکہ کا ہاتھ میں مہت کیا ہے وہ بتاتے ہیں اور منگل ریکہ کیا کام کرتی ہے اس کے بارے میں آپ دھیان سے سنویں گے تو سمجھ جائیں گے کہ منگل ریکہ کت بہت بڑا مہت ہے تو دوستو جب بھی آپ کے آئے میں کوئی بیبدان ہوتا ہے یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ آئے ریکہ میں کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے آپ بسیس گھٹنا کی سنکیت ہیں یا دروٹنا کی سنکیت ہیں یا خال مرتی کو سنکیت ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کم ہے تو اس منگل ریکہ سے آپ کو بچا ہوتا ہے اور وہ کیسے بچا ہوتا ہے آپ نے جب بھی دیکھیں گے تو آپ آئے ریکہ پر جائیں گے تو آئے ریکہ پر دیکھیں گے جو بھی جس سمجھ پر ریکہ کاٹ رہی ہے آئے ریکہ کو یا اس پر کوئی دویپ گناہ ہوئا ہے چاول جیسے یا کرت کا یا کوئی کروس کاٹنگ بنی ہوئی ہے تو اس جگہ پر منگل ریکہ بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ منگل ریکہ اس سمجھ کو بچا جاتی ہے کیونکہ منگل ریکہ کا کامی ہے اس سمجھ کو رکاوٹ فیادہ کرنا جس سے کہ وہ سمجھ آپ کا پورا نہ ہو پائے اور اس سمجھ سے آپ بچے آئیں منگل ریکہ کا بسے سمجھ ہوتا ہے آئے پر کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی بیبتان گھٹنا دروگھٹنا یا کسی پرکار کی سمجھ سے آتی ہے تو منگل ریکہ اس کو بچا لیتی ہے اور آپ سکو سل رہتے ہیں تو دوستو یہ دیکھا جیدہ تر پانچ پرسنٹ لوگوں کی ہاتھ میں ہوتی ہے ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بسے سباکیسالی ہوتا ہے اس کے جیبن میں کوئی بھی گھٹنا دروگھٹنا ایسا سنکیت نہیں ملتا جس سے کہ جیبن میں اسے کوئی بسے سنکٹ کا سامنا کرنا پڑے منگل ریکہ والے بھاکیسالی ہوتے ہیں اور بدھوان بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان پر ڈائریکٹ وغوان کی کرپا ہوتی ہے تب ہی سنکٹ سمسیوں سے ان کو چھوٹکارہ ملتا رہتا ہے ہمیں آسا ہے دوستو آپ کو ہماری جانکاری پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کرتے چلیں